ناظرین آج کے اس وی لاؤگ میں میں آپ سے بات کروں گا تیبا گل سکینڈل کے حوالے سے کہ کس طرح سے تیبا گل کو تقریباً ڈیڑھ ماہ تک وزیراعظم ہاؤس میں رکھا گیا خاص طور پر ناظرین یہ جو ویڈیو تھی یہ آج سے تقریباً دو سال قبل جو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان تھے ان کے ذاتی دوست کے چینل پر یہ دکھائی گئی اور اس کے بعد اس کی تردید بھی کر دی گئی صرف اور صرف اس ویڈیو کو استعمال صرف اس لیے کیا گیا ناظرین یہ جسٹس کے لفظ کی بھی توہین ہے اور ان سے جتنا جلد ہو سکے اس جسٹس کا جو لفظ ہے ان کے نام کے ساتھ ہٹا دینا چاہیے اور گورنمنٹہ پاکستان کو بقاعدہ اس جیسے غلیس شخص کا نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی شخص جسٹس نہ کہے ناظرین اس وقت یہ صرف اور صرف اس ویڈیو کو استعمال صرف اس لیے کیا گیا تاکہ کسی بھی طرح سے چیئرمن نیب کو منیج کیا جا سکے اور اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز تھے مالم جبا کیس تھا بی آٹی کیس تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف تھے ان کے اوپر جو انویسٹیگیشنز تھی یا ان کے اوپر جو پروسیڈنگز تھی اس کو مکمل طور پر اس کے بعد روک دیا گیا ناظرین تیبہ گل کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ڈیڑھ ماہ تک باقاعدہ طور پر حب سے بیجا میں وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا اچھا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا بلکل بھی نہیں ہو کیونکہ کوئی بھی ریکارڈ کے بغیار ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت کی حکومت جو ہے ناظرین اس حوالے سے اس کو چاہیے کہ فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرے کیا تیبہ گل کو ڈیڑھ مہینہ ماہ رکھا گیا آج کی ایک اور بڑی بات کہ جو ترجمہ نیب ہیں نوازشلی انہوں نے بقاعدہ طور پر انکار کیا ان کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی ٹائم پر جنگ میں تیبہ گل کے گھر نہیں گیا اچھا تیبہ گل کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس اس چیز کے ثبوت ہے کہ وہ دو سے تین مرتبہ میرے جنگ میں میرے گھر آئے اور بقاعدہ طور پر جعوید اقبال کا میسیج لے کر آئے اس کے علاوہ جو ڈی جی لاہور ہیں سلیم شہزاد وہ بھی تمام الزامات کو جو ہے وہ رول اوٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی بھی قسم کا میں نے کوئی ایسا میس بہیو نہیں کیا جو بھی کیا قانون اور آئین کے مطابق تھا یہ خاتون جو ہیں تیبہ گل مجھ پر الزامات لگا رہی ہیں ناظرین دوسری جانب تیبہ گل کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں ان کی فورنزی کروائی جا سکتی ہے اگر میں سچی ہوں تو میرے ساتھ انصاف کیا جائے اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے بھی سزا دی جائے ناظرین اس پورے ڈیڑھ مہینے کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ یہ میہ بیوی کو کٹھا رکھا گیا تھا پی ایم آس میں ان کو کسی بھی طرح کی مومنٹ کی اجازت نہیں تھی ان کے فون جو تھے وہ لے لیا گیا تھے اور ان سے صرف اور صرف ملنے کون آتا تھا سیکریٹری آزم خان آتے تھے جو اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان کے پرسنل سیکریٹی تھے اچھا آزم خان کے علاوہ ان کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی یا اکہ دکہ ملازمین جو تھے جو کھانا دینے کے لیاتے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا اچھا یہ تیبہ گل کا کہنا ہے کہ مجھے صرف اس وجہ سے وہاں پر حب سے بیجا میں رکھا گیا تا کہ جو ان کا یہ کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا کہ بھئی کسی بھی صورت میں یہ نہ ہو کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ جیو چینل والے استعمال کر لیں گے میرش کیلو ریمان اور اس کا سارے کا سارا جو ہے نا الٹا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو صرف اور صرف پی ٹی آئی نے اپنی کیسز کو مینج کرنے کے لیے تمام ویڈیوز کو استعمال کیا ناظرین جبکہ تہبہ گل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب میری وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ مدینہ کی ریاست میں آپ کے ساتھ مکمل انصاف ہوگا ناظرین یہ کیسا کتنا بڑا جھوٹ تھا جو ایک عورت کی عزت کو جس طرح سے تار تار کیا گیا جس طرح اس کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا میرے خیال میں کوئی بھی مملکتیں کوئی بھی آپ لے لیں کوئی ملک لے لیں کسی بھی ملک کا سربرا جب ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس قوم کی اخلاقی گرابت کتنی ہوگی اس قوم کا لیول کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک چیز پی ٹی آئی کی جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف اسی بات پر قائم ہے کہ میں نے بڑا اچھا نظام مطارف پروایا میں مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتا تھا میرے آگے ہرڈلز کھڑی کی گئی اور مجھے جو ہے نہ حق اس حکومت سے الگ کیا گیا ناظرین یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس جعوید اقبال جو اور ڈی جی نیب جو لاہور ہیں اس کے حلاف فلف اور کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو مکمل طور پر فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت سزائیں جو ہیں ان کو دی جانی چاہیے تاکہ کوئی بھی کوئی بھی افسر کوئی بھی ادارہ جو ہے کسی بھی مجبور عورت کو اس طرح سے استعمال نہ کر سکے اور خاص طور پر اگر عمران خان اور سیکرٹی آزم خان کا بھی اس مکردار ہے تو ان دونوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور اس حوالے سے مکمل اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس کیس کا ہونا چاہیے ورنہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور اگر وزیراعظم شباز شریف نہ کر سکے تو آپ یقین ماننے کہ یہ حکومت بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہوگی اگلے ویلوگ تک سبدار امین جتوئی کو دیجئے جاز پاکستان زندہ بات